اسلام علیکم میں کامران خان اس تاریخی دن کا یہ تاریخی نشریہ تمام نگاہیں قومی اسیملی کے فلور پر مرکوز ہیں جہاں پر اپوزیشن کے عراقین کی تعداد اور حکومتی عراقین پہنچنا شروع ہو گئے ہیں لیکن بہت ہی دھما کا خیز دن ہے تہل کا خیز دن ہے امران خان حکومت کا مستقبل اور پھر پاکستان کا سیاسی مستقبل اس کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے اور اس میں تیزی سے اور بہت ہی برخ رفتاری سے ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں ابھی تازہ ترین ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ گورنر پنجاب جن کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے قبل آئی تھی چودری محمد سرور کے ان کو برطرف کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اب اطلاع آئی ہے کہ عمر سرفراز چیما نئے گورنر پنجاب ہوں گے ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں ہمارے چار بہتی امدہ سینئر صحافی تذیہ کار انتہائی باقبر صحافی ہیں محترم مجیبر امان شامی ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم سلمان غنی ہمارے ساتھ ہیں محترم حبیب اکرم ہیں ہمارے ساتھ محترم خاور گھنبن ہیں حبیب اکرم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا عمر سرفراز چیما صاحب سب سے امپورٹنٹ خبر اس لمحے کی یہ ہے ان کی اہمیت بتائیے ان کا انتقاب کیوں ہوا ہے اور اگر آپ نظر ڈال سکے کہ اچانک چودری سرور پہ مجلی کیوں گری ہے حب سب عمر سرفراز چیما اس وقت سے ہم عمران خان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جب عمران خان خود تنہا پھرا کرتے تھے اور عمر سرفراز چیما ان کے واحد مساحب ہوا کرتے تھے اور پھر ان کی پارٹی کو ریپرزنٹ بھی کیا کرتے تھے اور جب ان کی پارٹیاں جب پاکستان تحریک انصاف نے ابھی کچھ شکل بھی اختیار نہیں کی تھی تو عمر سرفراز چیما ہی دراصل ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی شکل سمجھے جاتے تھے اس کے بعد جب دوہزار گیارہ کے جلسے کے بعد تیزی سے لوگوں نے رجوع کیا تو اس کے بعد عمر سرفراز چیما کی حیثیت تھوڑی کم ہو گئی اور دوسرے لوگوں نے آ کے پارٹی کو ٹیک آور کر لیا اور عمر سرفراز چیما کھسکتے کھسکتے پچھلی صفوں تک چلے گئے بلکہ آپ یوں کہیے کہ کسی نہ کسی درجے میں آپ انہیں مجلس کی جوتیوں تک انہیں پہنچا دیا گیا پولٹیکلی لیکن اب جب پارٹی پہ کرائسس آیا ہے تو ایک دفعہ پھر عمر سرفراز چیما سامنے آئے ہیں کیونکہ یہ آپ ان کے بارے میں ریل پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ہے جو آج دوبارہ دکھایا گیا ہے اور اس کرائسس کے وقت میں یہ اپنی پارٹی کے کام آئے ہیں دوسری بات جہاں تک سرور صاحب کا معاملہ ہے جہاں تک سرور صاحب کا معاملہ ہے تو سرور صاحب کے اوپر یہ پہلا الزام نہیں لگا کہ وہ کسی دوسری جگہ سے یا دوسری پارٹی سے رابطے میں یا اپنی حکومت کے خلاف کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جسے سازش قرار دیا جائے پاکستان مسلمی نون نے بھی ان کے اوپر متین الزام یہی لگایا تھا اس وقت بھی صورتحال اس طرح کی تھی کہ اگر یہ خود استیفہ نہ دیتے تو غالباً نکال دیے جاتے اور اب پچھلے دو سال سے بالعموم یہ اپنی گورنمنٹ سے مطمئن نہیں تھے اور پچھلے ایک سال سے جو ان کی سرگرمیاں تھی وہ خالصتان اس طرح کی تھی کہ ان کے اوپر کئی سوالیاں نشان اٹھتے تھے اپنے ملاقاتیوں کو یہ حکومت کے جانے کی تاریخیں بھی بتاتے رہے اور یہ بھی بتاتے رہے کہ فلاں مہینے میں ایسا ہوگا فلاں مہینے میں ایسا ہوگا تو ان کی اس طرح کی گفتگووں سننے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ سمجھنا دشوار ہو جاتا تھا کہ گورنر سرور صاحب عمران خان کے لگائے ہوئے گورنر ہیں یا کسی اور کے لگائے ہوئے گورنر ہیں تو آج ان کو میرا خیال ہے نکالنے کے بعد پارٹی کو کافی یعنی اگرچہ بہت دیر ہو چکی ہے اگر ایک سال پہلے یہ فیصلہ ہو جاتا تو بہت بہتر تھا لیکن بہرحال آج پارٹی کے کم از کم ایک رکن کو چند دن کے لیے ہی سہی یا امکانی طور پر زیادہ عرصے کے لیے آج گورنر لگائے تو میرا خیال ہے کہ پنجاب کی حد تک ایک بہتر چہرے کا اور اپنی پولٹیکل سٹریٹیجی کا ایک بہتر اظہار ہے بلکہ مگر میچر شوڈاون تو اسلامباد میں ہونے جا رہا ہے جہاں پہ اس وقت ظاہر ہے کہ میدان سچ سکا ہے خاور گھنمن صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے لیکن اندازہ جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو اسلامباد میں اگلے آئندہ ایک گھنٹے کا منظر نامہ بیان کیجئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے خان صاحب جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق آج جو ایک وڈ اپ نو کانفیڈنس کی کاروائی ہے کوئی معمولی کاروائی نہیں ہوگی زیادہ تارے انحصار ہے اس خط کے مندرجات کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ پرائم نسٹر صاحب کی طرف سے کوئی لمبی تقریر بھی کی جائے گی حکومتی ارکان کی طرف سے بھی تقاریر کی جائیں گی اور سارے کا سارا جو مدہ ہے وہ اندہ فلور آف ہاؤس رکھا جائے گا جس طرح آئین پاکستان کے تحت یہ تیعن شدہ بات ہے کہ اندہ فلور آف ہاؤس جو بات کی جاتی ہے اس کے اوپر کوئی قانونی پکڑ نہیں ہوتی لہٰذا ہمارے پاس اطلاعات یہیں ہیں کہ اسی خط کو لے کے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا گیا اس کے بعد اس کے اوپر ایک علامیہ آ چکا ہو ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پرائم نسٹر عمران خان اپنا کیس بنائیں گے اور جو سپیکر آج تو ویسے سپیکر نیشنل ساملی کے خلاف آلیڈی ایک ووٹ اپ نو کانفیرنس موو کر دیا جا چکا ہویا بریپٹی سپیکر اس کو کریں گے پریزائیڈ وہ ایک کیس بنانے کی کوشش کریں کہ یہ وہ وجوہات ہیں یہ وہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے میرے خلاف یہ سارے کاروائی ہو رہی ہے لہٰذا کچھ ان ایکسپیکٹڈ میں دیکھ رہا ہوں میں کوئی ایک سموت سیلنگ یہ جو موشن ہے ووٹ اپ نو کانفیرنس کی اس کی نہیں دیکھ رہا کہ یہ آرام سے جو ووٹ اپ گنتی ہوگی اس کے بعد گنتی جو اپوزیشن جیت جاتی ہے پھر پرائم سیر عمران خان کو کہا جائے گا اس کے بعد وہ دوسری سارے